بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالی تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور آج کا ولوگ میں دوپہر کے کھانے سے سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی ہو رہا ہے دوپہر کا ٹائم تقریباً ایک سٹی ڈیڑھ بج رہے ہیں نماز وغیرہ سفاری ہونے کے بعد گھر کے کام کیے کام کرنے کے بعد پھر میں آگئی تھی کچن میں تو سوچا کیوں نہ آج آپ لوگ کے ساتھ اپنی ایک ریسپی شیئر کروں تاہری بنا رہی ہوں یہاں پہ میں اور گرمیوں میں چامل بہت اچھے لگتے ہیں مجھے اور جگہوں کا موسم کا تو نہیں پتا لیکن کراچی میں تھوڑی بہت گرمیاں آ چکی ہیں موسم چل رہا ہے چینجنگس آگئی ہیں موسم میں تو دوپہر میں اسی طرح کہ ہلکے پھلکے کھانے اچھے لگتے ہیں چامل ہو گئے دال چامل اور کچٹی تاہری اس طرح کی مجھے اور ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ زیادہ تر کس چیز کو لائک کرتے ہیں گرمیوں میں اور یہاں میں نے لے لیا تھا گھی گھی ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر چاپ کیا ہوا لہسن ڈالا تھا جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں چاپ کر کے ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے پسا ہوا ادرک لہسن بلکل نہیں پسند اس کا فلیور وہ نہیں آتا جو فریش ادرک لہسن کا آتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس چیز کو اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ڈیفرنٹس کہ فریش ادرک لہسن یوز کرنے کا کیا ڈیفرنٹس ہے اور پیس کے ادرک لہسن یوز کرنے کا کیا ڈیفرنس ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں کھڑا زرم مسالہ ڈال دیا تھا جس میں لونگے تھیں چند کالی مرچیں اور الائچی اور تیس پات بھی لے سکتے ہیں آپ اور یہ سب ڈالنے کے بعد بڑی الائچی بھی میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی پھر بڑی الائچی ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دیئے تھے ٹیمارٹر کو اتنا بھوننا ہے کہ ٹیمارٹر کا ریشو ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں میں نے حلدی گٹی ہوئی مرچیں اور آلو ایٹ کر دیئے تھے آلو ایٹ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے اس کو بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر ہری مرچے ایٹ کر دی تھی اور پھر یہاں میں نے پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب آلو گل جائیں گے دس سے پندر منٹ میں آلو گل جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں نے اس میں چامل ایٹ کیے تھے اور چامل ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو دم دی دیا تھا اور فلوگنگ کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت باتنا دوسرا اپنے گھر کی ریسیپیس ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ ہمارے ساتھ آپ لوگ کو بھی اس چیز کی نالیج ہو سکے کیونکہ ہر گھر میں ڈیفرنٹ طریقے سے کھانے بنائے جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے کی ٹپس ہوتی ہیں جو ولوگز دیکھ کے ہمیں کافی ساری چیزوں کی نالیج ہوتی ہے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملتی رہے ظاہر باتیں آپ لوگوں کا پیار ملے گا سپورٹ ملے گی تو مجھے بھی حمت ہوگی آگے ولوگنگ کرنے کی اور اچھے سے اچھا کانٹنٹ بنا کے ڈالنے کی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ولوگ کے ساتھ یا نیکسٹ ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی